اس سال کے میرے گولز میں اسے ایک گول یہ ہے کہ میں نے پاکستان سے ایک سو لوگوں کو امریکہ میں بیٹھ کے جوب کروانی ہے اور میرا یقین ہے کہ یہ چیز سو سے بڑھ کے اگلے پانچ سال میں ملینز آف پیپل میں پہنچ جائے پاکستان میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو امریکہ میں جوب کرانی ہے وہ ایک اکلاک ڈالر سال کا کمائیں گے اور بلینز انڈ بلینز اور ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں گے اپنی زندگی بھی بدلیں گے پاکستان کی زندگی بھی بدلیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں ریموٹ ورکنگ بہت کامن ہو گئی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ 2030 تک ہر آٹھوہ انسان دنیا کا ریموٹلی کام کرے گا یعنی 1 بلین لوگ ریموٹلی کام کریں گے ریموٹلی کام کرنا کیا ہوتا ہے ریموٹلی کام کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے کہیں اور رہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کراچی میں رہ رہے ہوتے ہیں نوکری ٹنڈو آدم میں ہوتی ہے لاہور میں ہوتی ہے اسلام آباد میں ہوتی ہے نیو یورک میں ہوتی ہے لنڈن میں ہوتی ہے سین فرانسکو میں ہوتی ہے سیڈنی میں ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کے دور میں آپ کی جتے رشتدار ہیں کوئی کزن کوئی انکل کوئی چاچا کوئی مامو کوئی سیڈنی میں رہ رہا ہے کوئی لنڈن میں رہتا ہے کوئی دبائی میں رہتا ہے اور آپ اس میں سب ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو فیملی کے ویٹس ایپ کے گروپ ہیں جیسے وہیں بیٹھے ہوں روزانہ گفتگو ہو رہے ہیں روزانہ میسجز جا رہے ہیں روزانہ کام ہو رہے ہیں تو جب خاندان ریموٹلی رہ سکتے ہیں تو کام ریموٹلی کیا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کام کو ریموٹ ورکنگ کہتے ہیں تو آپ ریموٹلی کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر مزید جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں How can I work remotely How can I find remote jobs in United States How can I find remote jobs in London Remote job کرنا کیوں ضروری ہے جب آپ پاکستان میں نوکری کرتے ہیں تو آپ روپے میں کماتے ہیں فورن ایکسچینج نہیں آتا لوکل پیسے آپ کمارے ہوتے ہیں جب آپ امریکہ میں نوکری کرتے ہیں تو ایک ڈالر کے آپ کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں اگر ایک آدمی امریکہ میں جوب کرتا ہے سین فرانسسکو میں کام کرتا ہے نیو یورک میں کام کرتا ہے فلوریڈا میں کام کرتا ہے تو امریکہ میں بھی تنخواہیں فرق ہوتی ہیں ایسے ہی جیسے ایک آدمی کوئٹا میں رہتا ہے اسلام آباد میں رہتا ہے کراچی میں رہتا ہے یٹنڈو آدم میں رہتا ہے چیچا وطنی میں رہتا ہے تو تنخواہیں اسی جوب کی فرق ہوں گی تو امریکہ کے اندر بھی ہم کو بڑے شہروں میں کام رہنا چاہیے بڑے شہروں میں عامدنی ہمیشہ سے زیادہ ہوتی ہے سین فرانسسکو میں بہت زیادہ ہوتی ہے سین ہزے میں زیادہ ہوتی ہے کیلیفورنیا پورے میں زیادہ ہوتی ہے نیو یورک میں زیادہ ہوتی ہے لیکن کیلیفورنیا سے پھر بھی کام ہوتی ہے آپ اپنا فوکس سین فرانسسکو پہ رکھیں سلیکن ویلی بھی رکھیں کیلیفورنیا پہ رکھیں اور کہیں نہ رکھیں بہت شوق آ رہے تو نیو یورک پہ رکھ لیں کیونکہ نیو یورک میں بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی قزن ہماری ہیلپ کر دے گا میں آپ کو یہ بتاؤں قزن سے ہیلپ مانگنے میں آپ کا نقصان ہے نقصان یہ ہے کہ کیونکہ اس نے کبھی ریمورٹ جاب نہیں کری ہے اس کو چیلنج ہوگا تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے نہ پوچھیں آپ یوٹیوب سے پوچھیں کہ میں ریمورٹ جاب کیسے کروں ریمورٹ جاب کے اوپر کیسے کام کروں ٹھیک ہے ریمورٹ جاب کو تیاری کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کر لیجے تیاری نمبر ایک اپنے آپ کو تیار کر لیجے کہ میں کمپیوٹر پہ کام اچھا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے امریکہ میں اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ کی سیر کریں یوٹیوب پہ جائیں لکھیں ٹور آف سان فرانسکو اپس ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام پہ جائیں سان فرانسکو لکھیں پھر سان فرانسکو کے ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں اور یہ سٹریٹ ویو ہے یہ دبائیں پھر دیکھیں بڑی سکرین آگی کہ آپ پورا شہر کی سیر کر سکتے ہیں گلیوں کی سیر کر سکتے ہیں تو جب آپ گلیوں کی سیر کر سکتے ہیں تو آپ کو فیل آنے لگے گا کہ آپ وہیں ہیں کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے تو آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ آپ وہیں ہیں تو آپ جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے میپس چلائیں گے تو آپ کو تھوڑی سی فیلنگ آئے لگے گی پھر آپ کیا کریں کہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولیں امریکہ میں امریکہ میں بینک اکاؤنٹ کیسے کھولے گا بہت آسان ہے جیس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور پھر یہ پیونئر کا اکاؤنٹ بنائیں آپ یہ دیکھیں اس کے اندر جا کے یہاں پہ آپ کو یو ایس کا بینک اکاؤنٹ نمبر مل گیا اور آپ کو یہ راؤٹنگ نمبر مل گیا یہ آپ کا امریکہ کا بینک اکاؤنٹ ہے کوئی بھی امریکہ کی کمپنی آپ کو اس پہ آپ کی تنخواہ بھیج سکتی ہے اگزاکلی پاکستان میں بیٹھے بیٹھے آپ کا بینک اکاؤنٹ امریکہ میں کھل گیا اس پہ کوئی تنخواہ بھی ریسیف کر سکتے اس کے بعد آپ پیونئر کا کارڈ اپلائی کر دیں یہاں پہ جائیں ویب سائٹ پہ یہاں پہ جا کے اپلائی کریں کارڈ اپنے آپ کو ویریفائی کریں اور آپ کے گھر پہ ایک ایٹی ایم کارڈ آ جائے گا اس ایٹی ایم کارڈ چاہے آپ شاپنگ کریں دراز پہ شاپنگ کریں سپر مارکٹ میں شاپنگ کریں آپ کے پیسے امریکہ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے یہ کمپنی ہے ورچول فون لائن یہ اس کی ویب سائٹ ہے یہاں پر جا کے ایک امریکہ کا نمبر خرید سکتے ہیں اگر آپ چاہیں نہیں تو کسی اور کمپنی سے خرید لیں ورچول فون لائن آپ کو امریکہ کا نمبر دے دے گی اگین آپ نیو یورک کا یا سین فرانسسکو کا نمبر خریدیں آپ کو مہینے کا چار ڈالر کا نمبر ملے گا یا سال کے بارہ ڈالر کا مل جائے گا چھوٹے شہر ہوگا بڑے شہر کا آپ کو نمبر مہنگا ہی ملے گا جس طرح سے پیسے زیادہ ملیں گے اسی طرح سے نمبر کے بھی پیسے زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لئے چار ڈالر یا دس ڈالر مہینہ خرچ کرنا مہنگا ہے تو آپ نہ خرچ کریں لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایک لاکھ ڈالر کی تنخواہ لینے جا رہے ہیں چار ڈالر نہیں خرچ کر سکتے تو شاید آپ کے اندر ابھی تک وہ کیپیسٹی نہیں آئی ہے کہ آپ ایک لاکھ ڈالر کم آسکیں تو آپ پہلے پاکستان کے اندر ہی جاپس کریں ریموٹ جاپس کریں لوکل جاپس کریں اپنے آپ کو طاقتور بنائیں کہ آپ پانچ دس ڈالر خرچ کر سکیں کیونکہ اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو پھر آپ یہ کام نہ کریں میں آپ کو یہ تانہ وارنے کے لئے نہیں کیا رہا میں آپ کو سمجھانے کے لئے بات بتا رہا پھر اسی طرح سے آپ امریکہ کا ایڈرس لے سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اپلیکیشن میں دالنے کے لئے آسانی کریٹ کرے گا گوگل پہ جائیے get a free united state address یہ تین چار ویب سائٹ دیا جائیں گے ان میں سے ایک ویب سائٹ چیوز کیجئے اور اس کے اوپر جا کے آپ اپنے لئے امریکہ کا ایڈرس بنا لیجئے امریکہ کا ایڈرس بننے کے بعد آپ کو جب بھی کوئی اس پتے پہ ڈاک آئے گی تو وہ آپ کو چارج کریں گے اور وہ آپ کو پاکستان بھیجتے ہیں گے فیزیکلی یا سکین کر کے بھیجتے ہیں گے اب نورملی نہ آپ کو ڈاک آنی ہے نہ آپ کو کسی نے کال کرنا ہے میں امریکہ کا نمبر پچھلے بیس سال سے رکھا ہوں اور کبھی بھی کوئی کال نہیں کرتا ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی کال کرتا ہے زیادہ تر لوگ ٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں ویٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں پاکستان کی طرح ہر آدمی فون پہ جس طرح لگا ہوتے ہیں اس طرح امریکہ میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے بہت جب وہ پیسے زیادہ کمارے ہوتے ہیں تو محنت بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ فون پہ اگر لگ رہے ہیں ہور سنا آکی ہو رہا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا صرف قریبی دوستوں سے آپ بھی بات کرتے ہیں اگلا کام یہ ہے کہ ریموٹ ورک آپ جہاں کرنے جا رہے ہیں کراچی میں کبھی آئے نہیں ہیں آپ کو پتہ چلا کہ مٹھائی کان ملتی آپ کو نہیں معلوم آپ کو دوست کہاں بنانے نہیں معلوم کلپس کون سے ہیں نہیں معلوم کھانا کہاں اچھا ملے گا نہیں معلوم تو آپ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے بور ہو جائیں گے لیکن آپ کراچی آنے سے پہلے اگر آپ کے سو دوستوں کراچی میں اور آپ کو ہر ایک ویلکم کرتا ہے اپنے گھر میں آؤ افتار میرے گھر کر لو آؤ کھانا میرے گھر کرو کیونکہ کوویڈ میں ہم نے یہ سیکھا کہ ورچولی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا فیزیکلی تو میرا آپ کو مشورہ ہی ہے کہ اگر آپ سین فرانسسکو میں جاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سین فرانسسکو میں دوست بنائیں کیسے بنائیں دوست لنکٹن کا اکاؤنٹ کھولیں یہاں پہ جا کے لکھیں سین فرانسسکو اور یہاں پیپل پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے بہت سارے پیپل آ جائیں گے جو سین فرانسسکو میں رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی رینڈم لی جو آپ کو شکل اچھی لگ رہی ہے پروفائل اچھی لگ رہی ہے دوست آٹ کر لیں بڑے بڑے لوگوں کو دوست نہ بنائیں ہر قسم کے لوگوں کو دوست بنائیں چھوٹے بڑے کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے ان میں سے آپ نے روز کے میکسیمم پانچ لوگوں کو آٹ کرنا ہے آپ نے سو لوگ اپنے آٹ کرنے اس شہر کے اندر جہاں پہ آپ کو جوب سرچ کر رہے ہیں اس کے بعد فیس بک کھولیں فیس بک میں جا کے لکھیں پیپل لیونگ ان سین فرانسسکو یہ آپ نے سرچ کر رہا پیپل پہ کلک کر رہا تو پیپل آ جائیں گے بہت ساری لوگ آ جائیں گے پھر سین فرانسسکو لکھیں اور گروپس پہ کلک کریں جب گروپس پہ کلک کریں گے تو سین فرانسسکو کے بہت ساری گروپس آ جائیں گے ان گروپس کو جوائن کر لیں اور اس گروپ میں جا کے پڑھیں کہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں ان پھر کومنٹ کریں اور ان کومنٹ کے نتیجے میں آپ کی دوستیاں ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو اس کا کلچر سمجھ میں آنا شروع ہوگا کلچر سب سے کی امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اپگریٹ ہو جائے گا کہ آپ اس جگہ پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ اپگریٹ نہیں کریں گے تو آپ کے لئے کام کرنا جوب کرنا وہاں پر مشکل ہوگا میں بہت سارے لوگوں جاتا ہوں دبائی جاتے ہیں پیسے ویسے خرچ کر کے ایک ہفتے میں واپس آجتے ہیں کہ ہم سے یہاں نہیں رہا جا رہا ہمیں امی یاد آ رہی ہیں کھانا یاد آ رہا ہے محول یاد آ رہا ہے تو اس لئے میں آپ کو بار بار یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس کلچر میں دوست ضرور بنائیں بینک اکاؤنٹ بنا لیا ایٹریز بھی لے لیا دوست بھی بنا لیا اب جوبز کیسے سرچ کریں لنکٹین ڈاٹ کام بہت اچھی ویب سائٹ ہے جہاں پر ساری دنیا کی اب جوبز ملتی ہیں تو آپ وہاں پر اپنی پروفائل کو اچھا سا بنائیں میک شور کریں آپ کے بارے میں سارا اوڈیٹا لکھاؤ کہاں سکول گئے تھے کہاں کالج گئے تھے کہاں یونیورسٹی گئے تھے کون سا کھیل پسند ہے کون سا سیٹیفیکیٹ خاصل کیا کون سا کرکٹ کا گیم کون سا سا کر کا گیم کون سا ٹینس کا گیم میں آپ اچھے تھے سب لکھ دیں جب آپ اتنا سارا لکھیں گے تو آپ سرچبل زیادہ ہو جائیں گے یہی ساری چیزیں میں آپ کو ہائلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ فیس بک پہ بھی بلکل جیسے لنکٹین کی پروفائل ہے ویسے فیس بک کی پروفائل بھی بنا لیں اور وہاں پر بھی ساری باتیں لکھیں جتنا زیادہ آپ ڈیٹا شیئر کریں گے اتنا زیادہ ڈسکوریبل ہو جائیں گے لوگ آپ کو ڈسکور کر سکیں گے نیو یارک کو ڈسکور کرنا آسان ہے کیونکہ بہت انٹرنیٹ پہ کتابوں میں بہت چیزیں ملتی ہیں چیچہ بطنی کو ڈسکور کرنا مشکل ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا اگر آپ ڈسکوریبل ہوں گے تو زیادہ لوگ آپ کو ڈسکور کر سکیں گے اور لوگ ان سے کام کرنا چاہتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر جگہ سفارش والا جو کام ہے سفارش نہیں ہوتی جان پیچان ہر جگہ چلتی ہے تو آپ اپنی جان پیچان اتنی سادہ بنا لیں کہ آپ جہاں جائیں آپ کی جاننے والے ہو لنکٹین ایک ہے ویب سائٹ پھر اس کے بعد indeed.com glassdoor.com googlejobs.com یہ ساری ویب سائٹس ہیں monster.com یہ ساری ویب سائٹ ہیں جہاں پر جا کے آپ کی جابز تلاش کر سکتے ہیں اپلائی کریں آپ نے ایک سو جاب پہ اپلائی کرنا ہے جاب اپلائی کرتے کے بعد آپ نے دیکھا یہ جاب ہے monster.com پہ آپ گئے آپ نے جاب دیکھی اور وہاں پر آپ کو کوئی جاب نظر آئی آپ کو پتہ ہونے سے آپ نے کونسی جاب اپلائی کرنی ہے آپ کے اندر کونسا سکل سیٹ ہے آپ اپنے سکل سیٹ کو سامنے رکھیں یہ نہ بولیں میں ہر کام کروں گا خدا کے باستے جاب نہیں ملے گی کوئی ایک سکل سیٹ پکڑ لیں اور اس کی جابز جھونڈیں اور اس کے بعد آپ اگر آپ نے کمپنی ڈھونڈی اور فرض کریں آپ کے سامنے سیلس فورس آ گیا تو آپ سیلس فورس کو کاپی کریں لنکٹین پہ جائیں سرچ کریں سیلس فورس کمپنی پہ کلک کریں اب سیلس فورس کا لوگو نظر آ رہا ہے سیلس فورس پہ جائیں پھر وہاں پر پیپل پہ کلک کریں تو اب آپ کو سیلس فورس میں کام کرنے والے لوگ مل جائیں گے آپ کو کمپنی کے بارے میں پتہ چلے گا پڑھیں تھوڑا سا دیکھیں سیلس فورس کے بارے میں کیا لکھا ہے پڑھیں پھر جو وہاں کام کرتے ہیں ان میں سے دس لوگوں کو اپنا فرینڈ بنا لیں کنیکٹ کنیک 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 ان سب کو دوست بنا لیں ان کو جب آپ دوست بنائیں گے تو جب آپ جوب پھلائے کریں گے تو آپ ایزا دوست اس کو بل سکتے ہیں یار یہ تمہاریاں جوب آئی ہوئی ہے میں کس سے بات کروں وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کس سے بات کریں اپنی سی وی کو امپروف کریں یوٹیوب پہ جائیں دیکھیں ہاوکے نہ امپروف میں سی وی جا کے دیکھیں کہ کیسے امپروف کر سکتے ہیں اپنے سی وی کے اندر سے کلرز کم کریں خوبصورتی ایڈ کریں کسی کو پیسے دے کے اچھیک بنوالیں اسی طرح آپ فائیور پہ جا کے امپروف سی وی میکر سرچ کریں وہاں پہ آپ کو اور بہت سارے سی وی میکر مل جائیں گے ان کو پانچ دولر دیں ان سے صحیح کروائے اپنے لئے کریڈٹ کارڈ ضرور اپلائے کریں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور امریکہ میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جس طرح میں نے امریکہ کا ایڈریس اور فون نمبر اپشنل بتایا اسی طرح کریڈٹ کارڈ ہے تو اپشنل لیکن آپ کو کام آئے گا پانچ بینکوں کو فون کریں ان سے کہیں مجھے کریڈ کارڈ اپلائے کرنا ہے اگر وہاں کو کریڈ کارڈ نہیں دیتے آپ کے پاس کریڈٹ سکور نہیں ہے آپ کے پاس جوب نہیں ہے آپ سیکیور کریڈٹ کارڈ اپلائے کرتے ہیں وہ بھی آپ اپلائے نہیں کر سکتے تو آپ ایک ڈیبٹ کارڈ لے لیں یو بیل سے جا کے آپ ان کو پچیس سو روپے دیں گے وہاں آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ دیں گے اس پر ویزا لکھا ہوگا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ہی کارڈ ہو اور آپ اپنا کریڈٹ سکور کریڈ کرنا شروع کریں امریکہ میں آپ جوب کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو امریکہ میں سو دوست بنانے چاہیے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں ان کو ڈھونڈ کے نکالیں دوست ہیں ان کو ڈھونڈ کے نکالیں ان سے باتیں کیا گئیں فون پہ باتیں کریں سٹریم یارڈ پہ باتیں کریں زوم پہ باتیں کریں اور کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں انگریزی کو امپروف کریں کیونکہ آپ جس ملک میں کام کرنے جا رہے ہیں وہاں کی زبان انگریزی ہے تھوڑے بہت سپینش کے لفظ یاد کر لیں حبل اسپنیول آپ کو میں زبان بولتا ہوں سپینش دو ایک سے لیکے چار تک کی گنتی یاد کر لیں جس ملک میں اگین آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو رسپیکٹ کریں اس کی ہسٹری کو دیکھیں ایک فلم ہے اس کا نام ہے The Men Who Built America یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں امریکہ کے بارے میں جان رہے ملیں گے امریکہ کیسے بنا بہت محنت کی ہیں ان لوگوں نے کہ ہم ان کے پاس اب کام کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں یہ کچھ ٹپس ہیں یہ کمپلیٹ ویڈیو نہیں ہے یہ ای ورجن ون ہے میں اس کے بعد اور بہت ساری ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہوں کومنٹ میں ضرور بتائیے ایسے لوگوں کو ٹیک کیجئے جو کہ پاکستان میں رہے کے امریکہ میں جاب کر رہے ہیں میں ان کا انٹرویو کروں گا آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا اس سال کے میرے گولز میں اسے ایک گول یہ ہے کہ میں نے پاکستان سے ایک سو لوگوں کو امریکہ میں بیٹھ کے جاب کروانی ہے اور میرا یقین ہے کہ یہ چیز سو سے بڑھ کے اگلے پانچ سال میں ملینز آف پیپل میں پہنچ جائے لیکن بیج لگانا شروع میں جو پیودے ہوتے وہ مشکل سے نکلتے تو میں پہلے سو لوگوں کنونس کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس کو فیس بک پہ کانسٹنلی فالو کریں سبسکرائب کریں میں میرے پانچ سو دوستوں کو اپنے پاس ایڈ کریں اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو میں ان میں سے سو لوگوں کو چیز کروں گا جنہوں نے میرے پانچ سو دوست ایڈ کر لیا ہے پانچ سو دوست ایڈ کیوں کرتے ہیں ریحان ڈاٹ کام سلیش ایڈ می ڈاؤنلوڈ کریں پڑھیں کہ میں یوں کیوں کرواتا ہوں سمجھ میں آئے گا اور اس کے بعد میں آپ کو ایز ای سٹوڈنٹ لے سکتا ہوں اس کام کو سکھانے کے لیے ون آن ون اس سے پہلے مشکل ہے اس کے پہلے آپ یوٹیوب زندہ بات لنکٹین زندہ بات گوگل زندہ بات سیکھیں اور گائیڈنس آسے کے لیے بہت بہت شکریہ پاکستان میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو امریکہ میں جاب کرانی ہے وہ ایک ایک لاکھ ڈالر سال کا کمائیں گے اور بلینز اور بلینز اور ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں گے اپنی زندگی بھی بدلیں گے پاکستان کی زندگی بھی بدلیں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم